اسلام علیکم ویور سونی کے کچن کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو ہیپی نیو ایر اور نئے سال کے مناسبت سے نئی اور مزدار لیکن آسان ڈیشز میں آپ کو سکھانے لگی ہوں آج جو ڈیش میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا نام ہے چکن ونگز جی ہاں بہت ہی مزدار سپائسی اور یمی چکن ونگز ہم بنائیں گے ریسپی کارٹ میں آپ ریسپی دیکھ سکتی ہیں انگریجنز کارٹ میں اب میں ون بے ون آپ کو دکھاتی بھی چلوں میں نے یہاں پر دو پونڈ چکن ونگز لیے ہوئے ہیں یہ سکن کے ساتھ ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر کالیم مزچ ڈالنے ہیں نمک ڈالنے ہیں یہ یہاں پر ہے ریڈ ہاٹ ساس ہے اور پیپروریکا مکھن اور کوکنگ آر تو چلیں ہاں شروع کرتے ہیں اس مزدار سی بہت ہی آسان یمی ریسپی چکن ونگز چکن ونگز بنانے کے لیے دو پونڈ بیو چکن میں نے لیا تھا سکن کے ساتھ ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزدار ہوتا ہے جب اب سکن کے ساتھ لیتی ہیں چکن ونگز کے ہم نے ایک بول میں رکھا اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں یہ بلیک پیپر یہ ون ٹی سپون ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ہے یہ بھی ون ٹی سپون سالٹ ہے اس میں میں ڈالوں گی پیپروریکا پیپروریکا یہ اتنا ہوت نہیں ہوتا ویورس یہ جس کلر بہت اچھا ہے گا ونگز کا یہ ون ٹی سپون تھا نیسٹ جو انگریجنٹ ہے وہ ہے ریڈ ہوت سالس یہ اس کا بیسک انگریجنٹ ہے چکن ونگز کا یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اگر آپ کم سپائیسی پسند کرتی ہیں تو آپ تھوڑا سا کم بھی ڈال سکتے ہیں جناب اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا میں اس میں آئل سپریے کر جاتے ہیں یا آپ آئل اوپٹو بھی ڈال سکتی ہیں دو سے تین ٹیبل سپون آپ آئل ڈال دیں اور اب ہم اس کو ہلکے ہاں سے میرینے کرتے ہیں مکس کرتے ہیں چکن ونگز بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں مزیدار ریسیپی ہے ویورس اور میں اتنے آسان طریقے سے آپ کو سکھا رہی ہوں اس میں بہت زیادہ سپائیسیز بھی نہیں ہیں چار چیزیں ڈال رہی ہیں اور آپ اس کو اپنے جہاں گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا سب پسند کریں گے زبدست سنیک ہے اور آپ اسے چاہیں تو اپنے میل کے ساتھ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتی ہے تو جناب آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا اچھی طرح سے میں مسالہ اس میں رب گئے ہر چیز تقیباً دو گھنٹے کے لئے میں اسے میرینیٹ کرتی ہوں اور پھر میں اس کا نیکس سٹیپ سٹارٹ کریں گے تو ویورس ہمارے مزیدار سی یمی امی سپائسی چکن ونگز تقیباً دو گھنٹے سے میرینیٹ ہوکے رکھی ہوئی ری فریج میں میں سوچا کہ میں اس کا نیکس پروسس سٹارٹ کرتی ہوں میں نے اپنا آون جو ہے اس کو 425 ڈگری فیرن ہائٹ پہ سٹ کیا ہے یہ پری ہیٹ ہو رہا ہے جب تک ہم اس کو جو بیکنگ ٹری ہے اس میں ونگز کو سٹ کرتے ہیں آپ نے تھوڑا سا آئل سپری کرنا ہے آئل سپری کرنے کے بعد آپ نے ونگز کو اس کے اوپر سٹ کرنا ہے ایک اور بات بتاتی چلوں ویورس آپ کو کہ اگر آپ اپنے ونگز کو چکن ونگز کو بیک نہیں کرنا چاہتی تو آپ اسے ڈیپ فرائے بھی کر سکتی ہیں اور ایک اور بات بھی بتاؤں آپ دیپ فرائے کے علاوہ اگر آپ کے پاس ائر فرائے موجود ہے تو آپ ائر فرائے میں بھی چکن ونگز ٹونٹی منٹس کے لئے پکا سکتی ہیں آپ کے پاس تینوں ہیں موجود ہیں میں یہاں پر بیک کر رہی ہوں اور بیک کر کے آپ کو اس کی فائنل شکل دکھاؤں گی بیکنگ ٹائم میرا اسٹیمیٹڈ ہے چکن ونگز کے ساتھ 15 منٹ ایک سائٹ پہ پھر میں اس کو فلپ کروں گی اور پھر 15 منٹس دوسرے سائٹ پہ کروں گی تو اس کے اندر ہم تھوڑا سو اور ونگز رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پورا فولی کورڈ ہو جائے بہت ہی مزیدار سنیک ہے ویورس اور بچے بڑے سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں پارٹی سنیک بھی ہے پیکنک میں بھی لے کے جائیں گھر میں میسک میل کے ساتھ چاول کے ساتھ بھی کھائیں اور بہت مزیگ مزیگ ہی بنتی ہے تو جناب ایک اور پیس بھی جائے گا میڈل میٹنگ جی ویورس اب ہم جہاں اس کے لیے تقریباً دو پاؤنڈ چکن ونگز سے سکن کے ساتھ لیے میں نے تاکہ اس کے فلیور اور مزیگ ہی بنے گی چلیں ویورس اب جہاں ویورس اب ہم اس کے اوپر آئل سپری کر دیتے ہیں پہلے ہم نے سپری کیا تھا آئل ٹرے میں اب اس کے اوپر بھی کیا اور اب یہ ٹرے ہماری جا رہی ہے بیکنگ کے لیے 15 منٹس بعد ہم اس کو نکالیں گے اور فلک کریں گے مزی کی شکل لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں پکنے کے بعد اس کی کیا شکل ہوگی ملتے ہیں آفٹر 15 منٹس پہلے ہیں بیورس دیکھتے ہیں ہمارے ونگز کی کیا شکل ہیں 15 منٹس بعد سلپ کیا تھا میں نے اسے اور 15 منٹس بعد دوسرے سائٹ سے پکایا تو تقریباً 30 منٹس بعد زبردسی شکل چکن ونگز کتنے مزی کے لگ رہے ہیں زبردسی جو ہے وہ جوسی تینڈر اینڈ گوٹ کلر بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے تو ہم اسے سرونگ ٹری میں نکالتے ہیں ون بے ون اور اس کا انڈ نوٹ کرتے ہیں سو ویورس ہماری بہت ہی مزیدار سی یمی یمی چکن ونگز بلکل تیار ہیں آپ دیکھئے اس کی شکل بتا رہی ہے اس کا ذائقہ کتنے مزی کا ہوگا اور بہت ہی جوسی ہے اندر سے پکیوی ٹینڈر ہے اور اسے میں نے ہارٹ ساس بفلو ساس رینچ اور کیچپ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں تو آپ اپنے گھر میں ضرور فرائے کیجئے گا بچے بڑے سب اسے بڑے شوق سکھائیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا پھر اپنا بہت خیال رکھئے گا ملوں گے پھر ایک دفعہ پھر کسی اور مذیدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اندر سے پھر آپ کو جو چکے گیا 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 موسیقی